عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عزیز بچوں آج جو ہم نے لیسن پڑھنا ہے لداک دلائیں ڈاپاسلز کلاس فورت سبجیکٹ انگلیش اسی لیسن کا آج ہم نے پانچوان پیرا پڑھنا ہے اور اس کے پہلے جو چار پیرا اس لیسن کے وہ ہم نے پڑھے ہے اور ان کی ہم نے اردو میں از والا از ان کشمیری میں ٹرانسلیشن کی ہے چلو میں آج پانچوان پیرا شروع کروں گا آف افنا توجہ رکھیں ایمانسٹری is a place where monks live and worship the buddhist monasteries are centres of worship and religious teachings in Ladakh which are also popular طور پاکہ چونہ سوصل پاکہ بگیری سے ڈالے چونہ چھلیکی ٹھوڑمی سوصلتی کلی فارے چونہ چیزوں چونہ 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 چلیکچرہ ٹھائی اٹھائی اچھا یہ کمکتہ ہے ممکتہ ہیں ہمس ممکتہ 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 کشا ممکتہ طرح ممکتہ ممکتہ تحرکتہ it is really a treat to visit them so next time children plan your summer holidays in the dark یہ میں نے پیرا پانچ کی ریڈنگ آپ کے سامنے رکھی ہے اب میں اس کی translation آپ کو بتاؤں گا آپ سنیں گوھر سے سنیں A monastery is a place where monks live and worship Monastery چھ سجائے یہ تھی monks بہمن چھ بیچت میں عبادت کریں Monastery ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ monks رہتے ہیں اور وہ وہ ہیں عبادت بھی کرتے ہیں اپنے مذہب کے حساب سے وہ وہاں پہ عبادت کرتے ہیں یہاں پہ یہ لفظ monks آیا ہے monks کا معنی کیا ہے اس کے معنی یوں ہے کہ buddhist میں یعنی اس مذہب میں کچھ ایسے group لوگوں کا ہوتا ہے جو شادی نہیں کرتے ہیں وہ بینہ شادی کے ہی رہ کر ان monastery میں جا کر اپنے مذہب کے حساب سے عبادت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو monks کہتے ہیں the buddhist monasteries are centers of worship and religious teachings in the dark the buddhist monasteries جو buddh مذہب کے جو یہ عبادت گاہیں ہیں اور centers of worship وہ عبادت کے مرکز رہتے ہیں یعنی buddhist لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ہی عبادت کرتے ہیں انہی monasteries میں جا کر عبادت کرتے ہیں and religious teachings in the dark لداخ میں یہ مذہبی تعلیم انہی monasteries میں جا کر اپنے بچوں کو یا نوجوانوں کو دیا کرتے ہیں which are also popular tourist supports یہ monasteries جو ہے یہ سیہہوں کے لیے بھی مرکز کا باعث بنتی ہے یعنی سیہہ لوگ سیر کرنے والے لوگ جو جاتے ہیں لداخ میں وہ ان monasteries کو ضرور دیکھا کرتے ہیں the monasteries are located at isolated places which make them peaceful sites to visit یہ monasteries ان جگہوں پہ تعمیر کی جاتی ہے جہاں آبادی آس پاس نہیں ہوتی ہے یعنی کی isolated جگہوں پہ ان کی تعمیر کی جاتی ہے تاکہ یہ peaceful رہے peaceful رہنے کا مطلب ہے کہ monasteries کے آس پاس کوئی شور شرابہ شور گل نہ ہو اسی لیے یہ آئیسی الہیدہ جگہوں پہ بنائی جاتی ہے the monasteries are also called gampas ان کا دوسرا نام جو ہے ان کے مذہب کے حساب سے انہوں نے ان کا نام گمپاس بھی رکھا ہے سکلپچورس اور سکرپچورس یعنی ان کے جو نمونے سکرپچورس یعنی ان کا جو یہ نکشہ یعنی ان کی جو کتاب ہے سکرپچورس سکرپچورس یعنی ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا جیتے ہیں سکرپچورس 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 لگا جو مشہور منستری ان میں ہمس منستری الچھے گمپا بردہ منستری ڈسکٹ ان ہنڈر گمپا خرشہ منستری یہ لڈاک کی جانے مانے منستری مشہور منستری منستری ان اوٹسٹینڈنگ ایکسامپل اپ آرکی ٹیکچر اگر آپ کو آرکی ٹیکچر دیکھنا ہو وہاں ان کی گیر محمولی یعنی حد سے زیادہ وہاں پہ نقشنگاری کی جاتی ہے نقشنگاری ان میں ہوتی ہے ان منستری میں یعنی زبدس انداز میں یہ بنائی جاتی ہے جس کی مثال بہت کم بلتی ہے It is really a tree to visit them ان کو دیکھنا بہت ہی بہت ہی اچھا ہوتا ہے یعنی کہ ہم اس کو treat سمجھتے ہیں treat آپ نے سمجھ لیا ہوگا جب کسی کو کوئی انہم دیا جاتا ہے یا کسی کو دعوت میں بلایا جاتا ہے پھر اچھے اچھے کھانے دیے جاتے ہیں اچھے اچھے پکوان سامنے رکھے جاتے ہیں اسی طرح ان مونسٹریز کی مثال ہے یہ یہ ایک treat ہوتی ہے یعنی سیاہ لوگ جو ہیں یہ ان کے لئے ایک treat ہوتی ہے کھانے کی نہیں بلکہ ان کی وہ architecture دیکھ کر ان کا scripture دیکھ کر ان کا دل ان کو دیکھ کر بہلا جاتا ہے سو نیکس ٹائیم اگلی بار یا جب آپ کو بھوکر میرے اگلی بار چلڈرن پران یہ سامر ہول ڈی جلد داک پیارے بچوں آپ تہیہ کریں جب اگلی سال یعنی جب آپ کی سامر ویکیشن ہوں گی آپ پران بنا کے رکھیں کہ آپ دیکھنا ہوگا وہاں پہ ہیمس منسٹری دیکھتی ہوگی مطلب یہ واقعی جو بہت سارے منسٹری ان کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے ان کو ضرور دیکھنا ہے تھانکس سو مچ سلام علیکم